دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے دیس کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جسے سن کر آپ کے پیرو تلے جمین کھسک جائے گی جی ہاں دوستو ایسے دیس میں ہر کوئی اپنی بیٹی کو ہی ویسی اب ریتی کی اور دھکیل دیتا ہے دوستو یہ سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے پر یہ سچ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے دیس کی کل آبادی کروڑوں میں ہے پر اس کے باوجود اگر بات کریں اس کے چھتر فل کی تو یہ ہمارے بھارت دیس کے ایک چھوٹے سے چھوٹے رازے سے بھی چھوٹا ہے ہم بات کر رہے ہیں بانگلہ دیس کی یہ دیس ہمارا پڑوتسی دیس ہے ضرور ہے پر اس دیس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دیس سے بلکل پرے ہیں دوستو ہمارے بھارت دیس میں کبھی بھائی اور بہن کا بیوان نہیں ہوتا پر اس دیس میں یہ عام ہے کہا جاتا ہے کہ اس دیش میں ہر ایک بھائی اپنی بہن سے ہی بیوان کر سکتا ہے جو کہ سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے دوستو اس دیش کے لوگ اندیویسواسوں پر کافی زیادہ یقین کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے آدھے سے زیادہ لوگ انپڑھ ہیں اور یہاں کے لوگ اندیویسواسوں پر بھروسہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر اور ساتھ ہی یہاں پر آدھونک چیزوں کا بھی اپیو کم سے کم کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آز تک پراکرتک وارن کو بنائے رکھنے میں یہاں کے لوگ شکشم ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر دوسرے گھر میں ہر روز ہون کرایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر پردیوشن بھی بہت زیادہ ہے دوستو اگر آپ کبھی بانگلہ دیش جائیں یا پھر آپ جانے کے ایک چھک ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بانگلہ دیش آرتک استیتھی میں کافی مجبوط ہے اس کے باوجود یہاں کی لڑکیاں دیش اور دنیا میں ویشیہ بریتی کے لیے بھیجی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لڑکیاں سستے سے سستے داموں پر مل جاتی ہیں دوستو بھارت کے لوگ بانگلہ دیش جا کر اپنا منورنزن اور اپنا چھٹیاں بتانا کافی پسند کرتے ہیں اور وہ اس لئے ہے کیونکہ بانگلہ دیش میں کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ موز مستی لوگ کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ بھی کبھی بانگلہ دیش گئے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے ہمیں کمنٹ کے ضرور جرور بتائے گا اگر آپ بھی ایسی انٹرسٹنگ اور نالیجبل ویڈیوز ہر روز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ترنتی سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد